ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں لیکن ہم سب اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے دلوں کا جائزہ لیں اپنے حالات کا جائزہ لیں اپنے عامال کا جائزہ لیں تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کن لوگوں کو مومن قرار دیتے ہیں کہ مومن کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام اٹھتے ہیں ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہمارے دل بھی کام اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیا واقعی ہم اللہ کا نام دل سے لیتے ہیں دل سے سنتے ہیں اور اللہ کی بات بھی دل سے سنتے ہیں یا صرف کانوں سے سنتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُ اِمَانًا اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں سن رہے ہیں اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارا ایمان بڑھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور کیا ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں یعنی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپورت کرتے ہیں اپنی مشکلات میں اس کو یاد کرتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر غم آتا ہے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرنا ہوں ہم کن لوگوں میں سے ہیں کیا ہم انسانی سہارے ڈھونتے ہیں یا اپنے رب کو سہارا بناتے ہیں ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس پر ڈپیٹ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے کہ ہم اللہ پیپل ہیں اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں یا پیپل پیپل ہیں لوگوں کی طرف جانے والے لوگ ہیں اور کون ہے سچے مومن سچے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں نماز کی فکر کرتے ہیں صرف پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں اللہ کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں خوشی سے اس کے آگے چھکتے ہیں کسی اور کے کہنے سے نہیں اپنے دل سے اٹھتے ہیں کسی اور کے یاد کرانے سے نہیں ان کے اپنے دلوں سے ہی بات غائب نہیں ہوتی ان کے اپنے دل میں ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے ان کے کام اور ان کے دل اسی طرف لگے رہتے ہیں کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا کہیں نماز جا تو نہیں رہی ہم کہیں جا رہے ہیں کئی نماز رستے میں تو نہیں آ جائے گی ہم نماز کہاں پڑھیں گے نماز کب پڑھیں گے اور کیا کرتے ہیں سچے مومن وَمِمَّا رَزَقْنَا مُمْ يُنْفِخُونَ اور اس میں سے جب ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں رزق میں وہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس میں مال و دولت پی آتی ہے کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے زندگی کی باقی ضروریات کی چیزیں بھی آتی ہیں تو ایسے لوگ اپنے رب کے دیئے ہوئے میں سے رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اس میں علم بھی ہے ہنر بھی ہے مغارتیں ہیں سکلز ہیں صلاحیتیں ہیں قوت اور طاقت ہے جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف اپنے لئے استعمال نہیں کرتے صرف اپنے فائدے کے لئے نہیں اس کو رکھتے بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بندوں پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی صفات رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی لوگ وہ دراصل سچے مومن ہیں یہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں لَهُمْ دَرَجَاتُ نَعِدْنَا رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں بہت سے درجات ہیں بلند درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ کتنا ہے جتنا اس کا عمل ہے جتنی اس کی کوشش ہے جتنا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے وَمَغْفِرَتُنُ اور بخشش بھی ہے یعنی انسان ہے نا جتنے بھی کوشش کر لیں غلطی سے نہیں بچ سکتے بھول چوک ہمارے ساتھ ہے لاعلمی ہمارے ساتھ ہے جہالت ہے نفس ہے ہمارا ہمارے باہر ہمارا دشمن شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہر لمحہ ہمیں ورغلانے کی کوشش میں ہے ہمیں اصل کرنے کا کام جو ہے وہ بلا دیتا ہے لہٰذا ہم انسان ہونے کے ناتے بہت سے وجوہات پر غلطیاں تو کر جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو محسن ہوتے ہیں سچے مومن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے بلند درجہ بھی ہیں بخشش بھی ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور عزت والا رزق بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ان کی جیسی مہمانی فرمائے گا اس میں ان کو بہت عزت اور عانم حاصل ہوگا دنیا میں انسان کو عزت بڑی پیاری ہوتی ہے انسان باز وقت اور چیزوں پر کمپرمائز کر جاتا ہے لیکن عزت پر کمپرمائز نہیں کرتا تو جنت میں جہاں بہت سی نیمتیں ہوگی وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا معاملہ ان کے لئے کیا جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی آیات سن کے اللہ کا نام سن کے کام اٹھتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَ کا ایک معنی ہوتا ہے دل کا ڈر جانا یعنی دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے ٹرامٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرا معنی ہے دل میں ردت پیدا ہو جانا یعنی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور اصلاً غصے میں آگئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والے ہیں اتنے میں ان کو کوئی اللہ کا نام یاد دلا کے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تو وہ اگدام دیلے پڑ جاتے ہیں اگدام اپنے غصے کو چھوڑ دینے ہیں جو کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی ان کی اصلاح کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا ہے کوئی اللہ کا واسطہ دے کر ان سے بات کرتا ہے اللہ کے نام پر ان سے کوئی معافی مانتا ہے یا کوئی کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ خورن ہی دھیلے پڑ جاتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں یعنی جہاں جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہو آزان ہو رہی ہو نماز ہو رہی ہو کہیں تلاوت ہو رہی ہو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا یا وہ بڑھتا رہتا ہے یا وہ بڑھتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ایمان ہمیں ڈکلائن آنے لگتا ہے ایمان کا لیول بیچھے جانے لگتا ہے اور عام طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کے لوگوں کی باتوں میں آ کے جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے بیچھے ہٹ جاتے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزان ہو رہی ہوتی ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں ٹی وی لگایا ہوا ہے باتیں کر رہے ہیں فون سن رہے ہیں یعنی جو دل میں آتا کرتے ہیں ان کے دلوں پر اس آزان کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ توجہ ہی نہیں کرتے کوئی ہوں لگتا ہے گویا یہ آزان ان کے لیے تو ہے ہی نہیں اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے برے ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان سج چکا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیتا ہے تو ایسے لوگ پھر جس وقت اللہ کا نام آتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں تو وہ فوراں متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے کام کا چھوڑ دیتے ہیں حضرت عمی سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مشاتہ مشاتہ کہتے ہیں جیسے کنگی کرنے والی یوں سمجھیں جیسے آج کل سلون میں لوگ کام کرتے ہیں تو گھروں پر بھی جا کے یعنی لیڈیز دوسروں کی ہلپ کرتی ہیں ان کے سجنے مرنے میں تو وہ ان کے بال سوار رہی تھی کہ اتنے میں مسجد سے آواز آئی یا ایوہ ناس خطبہ شروع ہوا تو انہوں نے فوراں اس کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو تو کہنے لگی کہ ابھی تو شروع ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پکارا گیا ہمیں بھی تو پکارا گیا نا ہمیں تو یعنی ہم ناس میں شامل ہیں لیکن ہم میں سے کئی لوگ یہاں تو خیر مسجد میں جانے کا روای نہیں لیکن کبھی کسی لیکچر میں چلے گئے یا بھارت میں چلے گئے وہاں پر ہی جا کر خطبہ شروع ہوا جاتا ہے اور ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمیں پکارا گیا ہے یعنی اللہ دین آمنو کہتے جب پکارا جاتا ہے تو ہمیں کم ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے یہ میرا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں ان معاملات میں یہ سارے چیزیں وقتاً فوقتاً جو ہمیں پیش آتی ہیں یہ دراصل ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو جو ایمان بالے ہوتے ہیں ان کا ایمان ان آیات سے بڑھ جاتا ہے آیات کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اب بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں ہم کیا کریں کیونکہ ان پریشانیوں ان غموں ان دکھوں کا علاج اس کی سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو وضبط کریں صرف ایمان کی قوت ایسی قوت ہوتی ہے جو شیطان سے بھی لڑ جاتی ہے جو ہمارے نفس کو بھی شکست دے دیتی ہے اور جو ہمارے دل کے انتر پائے جانے والے وصوصے اور پریشانیاں اور خوف اور غم اور دکھ اور فکرمندی ان سب چیزوں کو بھی وہی کاٹ کے رکھ دیتی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں ہم تلاوت کر بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھتا کیونکہ ہم اس طرح نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے اول تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پڑھا گیا جا رہا ہے جب سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر تو صرف ایک آواز ہے جو ہمارے کان سے ٹکراندیوں گزر جاتی ہے پھر ہمارے دلوں پہ کیسے اثر ہوگا پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات سن کر اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جو جو ایمان بڑھتا ہے ان کا توقل بڑھ جاتا ہے اور جو جو توقل بڑھتا ہے ہر چیز کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے صرف اللہ میں توقل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے کہ قدم اٹھاؤ محنت کرو کوشش کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے این خوف کے وقت میں غار سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا کہ ہمارا بروسہ اللہ پر ہے وہ ہماری مدد کرے گا تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے گھر میں اپنے باہر کے محاص پر اپنی مشکلات میں اپنی آسانیوں میں اپنی خوشیوں میں اپنے غم میں اللہ کا نام سنتے ہی اللہ کا ذکر سنتے ہی اس کی آیات سنتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اللہ کا ذکر اس کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے صفیان سوری کہتے ہیں میں نے صدی کو کہتے ہوئے سنا یہ مفصل ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اتق اللہ تو وہ ڈر جاتا ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے اندر ایمانی کریش ضرور تھی وہ بہادر تھے وہ بہت فارم تھے اپنے فیصلوں میں لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے اندر خشیت اور رکت بھی بہت تھی اللہ کی یاد میں وہ اتنا رویا کرتے تھے اور آخرت کے خوف سے کہ ان کے چہرے پر آنسوں کی وجہ سے ہی لکینیں بن گئی تھیں لیکن ہمارے دل ٹس سے بس کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہم دنیا کی محبت میں ممتلا ہو گئے وہ دنیا جو بہت جلد چھوڑ دینی ہے ہم نے زیادہ دنیاں نہیں رہیں گے یہ رہنے کے لئے آئے نہیں جیسے مسافر تو ہیں چند دن کے لئے ہیں پہ چلے جائیں گے لیکن ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں یہ ہے سوچنے کی بات اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے جو قبر میں بھی فائدہ دے گا جو حشر کے دن بھی فائدہ دے گا جو پل سراغ پر بھی فائدہ دے گا وہاں بھی روشنی ایمان کی قوت کے اعتبار سے ہوگی لہٰذا ہر چیز سے زیادہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے ہمارے غم فکر کس چیز کی ہوتے ہیں مہگائی ہوتی جا رہی ہے دولر نہیں مل رہا اب زیادہ زیادہ بجت کرنی چاہیے اب پیسوں کو یہاں انویسٹ کر دینا چاہیے یہاں چھپا کے رکھ لینا چاہیے سارا غم ساری فکر ساری پریشانی ساری پلینٹ صرف اور صرف دنیا کے حساب سے ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے انسان ضرور اس کے لئے پلینٹ کرے لیکن اس کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دے دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو کیونکہ دنیا میں تو چند دن ہے جس دن سانس رود گئی اس دن یہ سارے غم بھی چلے جائیں گے یہ ساری فکر اور پریشانی بھی ختم ہو جائیں گے بس یہ اس دن تک ہے جب تک سانس آ رہا ہے سانس گیا مسائل بھی گئے کئی مزرگوں کو ماں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے اولاد کے غم میں ساری ساری زندگی مبتلا رہے لیکن وہ چلے گئے اولاد پیچھے جی رہی ہے زندگی گزار رہی ہے اللہ ہی ان کا والی و بارث ہے تو اصل چیز کیا ہے اس سارے معاملات میں انسان ضروری کوشش کے بعد تو کل کی نا اختیار کرے لہٰذا یہاں اور بہت سی صفات کو چھوڑ کر توقل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے کہ انسان کے اندر توقل جیسی صفت آ جاتی ہے تو جس کا دل اللہ کی عظمت سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے قرآن مجید میں مومنوں کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے ایک دوسری جگہ یہاں پر فرمایا انم المؤمنون الذین اعذا دکر اللہ وجلت قلوبوں اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو فخر رازی کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وجلت تو دوسری آیت میں اتمنان کی بات ہے تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی تسلی کی وجہ سے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور توحید کی معرفت سے شرح صدر ہوتا ہے وجل عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی یہ دونوں حالت متضاد نہیں انسان کے دل میں یقین اور اتمنان ہوتا ہے اور اسی یقین کی وجہ سے اس کو پھر آخرت کی فکر بھی لگ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاپ یا اللہ کا کلام جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے کیونکہ پہاڑ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام تو جب بھی سنے اللہ کا کلام یا جب بھی پڑھے اللہ کا کلام تو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے اور جب یہ احساس آئے گا دل میں کہ یہ اللہ کا کلام تو دل بدلے گا لیکن مشکل ہی ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت خشیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو ایک بڑائی اور حیبت ہے وہی نہیں ہے دل میں اس کو ہی نہیں پہچانا تو جب ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کا کلام ہم پر کیا اثر کرے گا سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگی مان لائے ہیں کیا ان کے لئے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں یعنی ان کے اندر خوشو پیدا ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک طویل مدد گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسط ہیں یعنی بعض لوگ کلام اللہ پڑھنے کے بعد بھی جب طویل عرصے تک اس کے عادی ہو جاتے ہیں پڑھتے رہنے کے لیکن ان کا ایمان نہیں پڑھتا تو پھر ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف نافرمانیاں کرتے ہیں اور ایسے لوگ سب سے بدترین مثال بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو بری مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی حرکتیں کیسے ہیں دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے فریب کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جب قرآن پڑھ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا اور دل بدلتا نہیں ہے اس لئے نہائے ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کرے کبھی پڑھ کے اپنے آپ کو جنجوڑیں کبھی سن کے کبھی کہیں رکھ کے کبھی ایک آیت کو باہر باہر پڑھ کے اور اس کے لئے قرآن مجید کو حفظ کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے اگر آپ رہنی شروع کر لیں جیسے کچھ مہنوں نے میں نے دکھا ہے کہ صورت البقرہ حفظ کرنی شروع کی ہفتے کی ایک ایک آیت دو دو آیتیں کرتے کرتے بھی انہوں نے پوری پوری صورت حفظ کر لیں اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ ایک آیت کو ریپیٹیڈلی پڑھتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں پھر نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے اس کے مختلف طرح کے معنی دل میں اترتے ہیں آپ کی خوشیت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے سے ہی ہوتا ہے تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں خرر سجد امب بکیہ ان کی آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سجدے بھی بھی گر پڑتے ہیں یعنی اللہ کے آگے چھک جاتے ہیں ان کے دلوں پر رقعت تاری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی حبشہ حجرت کر کے گئے ان کے سامنے جب وہاں کے بادشاہ نے جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی قریش کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف بادشاہ انصاف پسند تھا اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کس چیز پر ایمان ربتے ہو اور تم کن باتوں کو مانتے ہو تو اس پر جعفر بن نبی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے انہیں نمائندگی دے کر قرآن سنانے کو کہا گیا تو انہوں نے سورت مریم پڑھی نجاشی کے سامنے اور سورت مریم سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمْيُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّبْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا شَائِدِينَ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناوں میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناوں جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی سننے کا شوق رکھتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر کتنا بھی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے لیکن کتنا بھی اچھا کو پڑھ سکتا ہو دوسروں سے سننے کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے لہٰذا اپنے دن کی روٹین میں یہ بات ضرور شامل کرنے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کے ایک حصے کی تلاوت سنیں اب تو اتنی اچھی اچھی ایپس آگئی ہیں جن میں بہت خوبصورت ریسیٹیشن ہوتی ہے اور پھر وہ بک مارک کر لیا جاتا ہے تو اس طرح اگر آپ ڈیلی سنیں مثلا اپنی روٹین بنا لیں کہ ناشتہ تیار کرتے ہوئے آپ نے وہ حصہ سننا ہے تو آپ یقین کریں ہاتھ آپ کے کام کرنے ہوں گے اگر کام ادھر لگے میں ہوں گے تو اس دوران بھی آپ کے دل پر ایک خاص کیفیت تاری ہو جائے گی اور کچھ نہیں تو سورت فاتح ہی سننیں سورت البقرہ کا کچھ حصہ ہی روزانہ سننیں لیکن قرآن سننے کی عادت ڈالیں کیونکہ بعض لوگ سن کر زیادہ اثر لیتے ہیں بعض لوگ پڑھ کے زیادہ اثر لیتے ہیں اور بعض لوگ بہر و فکر کر گئیں یہ ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے کونسے چیز آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی مخلوق بھی قرآن کے سننے اور پڑھنے سے متاثر ہوتی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں خجور کا جو تنہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر بنوا لیا تو اس کے اندر سے رونے کی آواز تو سسکیوں کی آواز آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن ممبر پر تشریف لے گئے تو خجور کے تنے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی بچے کی طرح تو آپ ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا خجور کے تنے کو حق کیا تو وہ بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جیسے سسکیاں لیتے ہیں نا اس طرح جیسے چھپ کر آیا جاتا ہے تسلی دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا یعنی اس کے ساتھ تو ہمارے جو محول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور جب ایسے لوگ ایسی جگہوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی موت پر زمین بھی روتی آسمان بھی روتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت پر زمین و آسمان شکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو سخت ہونے سے بچانا ہے یعنی یہ یاد رکھئے کہ دل کو سخت نہیں ہونے دینا کیونکہ کچھ لوگوں کے دل قرآن پڑھ کے بھی سخت ہو جاتے ہیں حضرت معاذ کہتے ہیں معاذ میں جبل انقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بسیدہ ہو جائے گا قرآنہ ہو جائے گا جیسے کپڑا قرآنہ ہو کے پھٹ کر گر جاتا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے یعنی ہوں گے اندر سے بھیڑییں اوپر سے بھیڑ کی کھال پہنے بھیڑ معصوم سی شکل کی ہوتی ہے ان کا عمل تمہ اور لالج کے لئے ہوگا یعنی ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے لئے نہیں ہوگا بلکہ کسی لالج کی وجہ سے ہوگا کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اگر وہ عمل میں کتاہی کریں گے تو کہیں گے انقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے جنت ہمارے ہی لئے ہے کیونکہ ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے لہذا ہم تو بخشے بخشائے لوگ یعنی ان کو اپنے قرآن پڑھنے اور اپنے دین پر ہونے کا بڑا زوم ہوگا حالانکہ ان کے دل اللہ کی خوشیت سے خالی ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بروسہ ہے اور اس کا جائزہ مشکل وقت میں نہیں کہ اگر آپ کو بری خبر سنتے ہیں کوئی تکلیف دے بات سنتے ہیں کوئی پریشان کن چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اپنے دل کی حالت کیسے پاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ بعض اوقات اپنے استاد خود بننا پڑتا ہے اپنا کانسلنگ خود بننا پڑتا ہے اپنی کانسلنگ خود کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو خود سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ جتنا آپ اپنے مسئلے کو سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتے ہیں آپ کسی سے ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر آپ کو تسلیح دے دے گا آئے بچارہ اور پھر کوئی تھپکی دے دے گا کوئی آپ کے آنسو پوچھ لے گا بات ختم کیا کر سکتا ہے کوئی آپ کے لئے ہاں اگر واقعی کوئی حقیقی مدد کر سکتا ہوں تو وہ اور بات ہے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن لوگوں کے آگے رونا دھونا بک کر دیں اس عادت کو بدل لیں لوگوں کے آگے نہیں رونا جب رونا آئے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیں اللہ کو اپنے غم کی داستان سنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل پر سگینت تاری ہو جائے گی ایک اتمنان کی لہر دوڑ جائے گی اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے بات کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں آپ کی قدرت میں آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں آپ تو دے کر بھی آپ کے ہاتھ سے کچھ جاتا ہی نہیں اور اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی داستان اللہ ہی کو سنائیں کہ یارب اس نقصان سے آپ ہی بچانیں اور آپ میرے لئے آسانی پر ماندیں لیکن یہ اسی وقت ہوگا ایک طرف اللہ کا ذکر اور آیات ہیں دوسری طرف نماز اور رزق صدقہ خیرات ہے درمیان میں توقع ہے یعنی اگر انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور عبادات بھی مضبوط ہیں تو توقع بھی مضبوط ہو جائے گا توقع مضبوط ہوگا تو غم دور ہوں گے پریشانیاں دور ہوں گی اور اس میں آپ دیکھئے کہ جو ممارزکناہم ینفقون ہے اس میں سب سے پہلے فرائض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے لوگوں کو عام طور پر زکاة دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا کل پر سوئی کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا زکاة اس ریٹ پر دینی ہوتی ہے جس پر سونا خریدہ گیا تھا اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور معلوم نہیں ان کو کس نے یہ بات کہی کئی سے سنی ہوگی کہ ہر سال زکاة اسی ریٹ کے مطابق دی جائے گی کہ جس پر سونا پہلی دفعہ خریدہ گیا تھا ایسے نہیں ہے آپ کو زکاة دینی ہے ہر سال کے نئے ریٹ پر اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو بڑا میگہ ہوگی پھر تھوڑی در سوچیں اگر میگہ بھی ہو گیا ہے تو ڈھائی فیصد یہ ہے نا زکاة واقعی تو سارا آپ آپ کے پاس ہے نا 97.5 یہ آپ مالک ہے غریب کو تو آپ سرم 2.5 دے رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے جس رب نے آپ کو دے دیا آپ اس میں سے اتنا سا حصہ غریب کو نہیں دے سکتے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی مہربانی کی کہ آپ کو اتنے سارے مال کا مالک بنا دیا اور اس میں سے آپ تھوڑا سا بھی کسی کو نہیں دے سکتے ایسا بخل اصل بخیل وہ ہیں جو اپنے فرائض ہی ادا نہیں کرتے یا فرائض ادا کرنے کا پھر طریقہ بھی نہیں آتا تو ہر وہ عورت جس کے پاس ساڑھے 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 سونا ہے اس کو زکاة کے سارے مسائل پتا ہونے چاہییں نہیں پتا تو سیکھیں کیونکہ خیامت کے دن سخت پکڑ ہے انسان کا مال اس کے جسم کے لپڑ جائے گا گالے ناک کی شکل میں اور اس کے موں کے اندر جو جبڑے ہیں ان کو کٹے گا اسی طرح وہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں لوگ اور اس میں سے زکاة نہیں نکالتے وہ پلیٹوں کی شکل میں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس سے اس کی پیٹ اور اس کے پہلو اور اس کے چہرے ہر جگہ کو داغا جائے گا کیا فائدہ اس مال کا جو ہم پیچے چھوڑ جاتے ہیں اور جس کی ہم زکاة نہ دیں لہٰذا اس معاملے میں فکر مند ہوں بعض وقت لوگ کہتے ہیں بہت رکاوٹے ہیں بہت پریشانیاں ہیں بہت مشکلات ہیں کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے سوچیں کہ کہیں آپ نے تو دوسروں کے لیے مشکل نہیں پیدا کی ہوئی کہیں آپ نے تو کوئی چیز نہیں روکی ہوئی جو آپ کو دوسروں کا ہاتھ دینا تھا یہ مشکلات کیوں آتی ہیں یہ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ تو دوسروں کے لیے آسانی کرو جو رکاوٹ تم نے رکا وہ مال ابھی ریسنٹلی ایک بچی مجھ سے زکاة کے مسائل پوچھ رہی ہے جنہوں نے پچھلے تیس پینتیس سال سے کبھی زکاة نہیں دی اب ظاہر ہے تیس پینتیس سال سے اگر آپ کے پاس زیور ہے کافی سارا تو تیس پینتیس سال کی زکاة کتنی بنے گی اب اس پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس تیس پینتیس سال کا پرانہ ریٹ لگے گا کہ نیا لگے گا علماء کی اکثریت کہتی ہے نیا لگے گا کیوں اس لیے کہ غریب کو تو آج کی مہگائی میں خرچ کرنا ہے وہ اگر آپ پرانے ریٹ میں تو پرانے ٹائم پر دیتے ہیں یعنی جب ڈیو تھی اس وقت تو پیسے کی کوئی کی منتی اب اگر اس حساب سے سو روپے آپ کی زکاة منتی ہے تو آج سو روپے غریب کو کیا دے گا وہ کیا کرے گا اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایسے کہ جو ہمیں پتا نہیں ہوتے جب ہم پچھلا کرزہ بھی چکانے لگتے تو ہمیں احکام ہی معلوم نہیں یہ فرائض ہیں سنت نفل کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے یہ فرائض ہیں اور فرائض کا علم نہیں تو اس لیے میں آپ بہنوں سے جنہوں نے قرآن مجید کے کوچس کر لیے ہیں زکاة کے مسائل پڑھ لیے ہیں اب رمضان آنے والا ہے بہت سے لوگ زکاة دینے والے ہوتے ہیں ان کو آپ سکھائیں ان کو آپ پڑھائیں ایسی کتابیں ان میں بانٹیں کہ جن سے وہ خود بھی جو پڑھنے کے قابل ہیں اس سے پہلے کہ آگے جائیں اور کسی مسئیبت میں پڑھ جائیں بعض خواتین یہ بہانہ کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے حزبن ہمیں پیسے نہیں دے تھے ہم زکاة کہاں سے دیں تو پھر یہ اپنا زیور بھی حزبن کو پکڑا دیں کہ آپ جو چاہیں کریں اس سے اصل میں زکاة کی جو اصل روح ہے نا وہی چیز نکالنا ہم جس پر زکاة دے رہے ہیں سونا ہے تو سونا نکالیں چاندی ہے تو چاندی نکالیں لیکن مشکل ہے تو ہمارے سیٹ ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے وہ ایک آرٹر دیں ہم پھر ڈھونڈ لیتے ہیں کرنسی میں دے دیتے ہیں لیکن اصل تو اسی چیز کو نکالنا ہوتا نا وہ کیوں نکالنے تاکہ مال کی محبت دل سے ختم ہو اس دنیا کی محبت ختم ہو تاکہ ہم آگے کا سوچیں آگے کی تیاری کریں مال پاک ہوتا ہے مال کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ یہ لوگ اپنے مال کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں یعنی زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت اور نشو نما ہوتی ہے یعنی زکاة کا ایک معنی نشو نما بھی ہے یعنی بڑھنا پوچھ اس کی ہونی ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے اگر وہ آپ کی ملکیت ہے تو پوچھ آپ سے اب آپ بھی بندوبست کریں کہ کیسے دینے حضرت عبو بکر عزی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور انگر کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں لوگ زکاة میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اس لئے اس سے چھٹارہ نہیں ہے خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا یہ فرض ادا کرنا ہوگا نہ خود پتا ہے نقصان کیا ہے نہ گھر والوں کو بتاتے ہیں تو بہرحال جو دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں جن کے اندر نفاق نہیں جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ وتعالی گواہی دینے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں اور ان کے تمام گناہ ماب کر دیں گے اور ایسا رزق ان کو ملے گا کہ جس کو دیکھ کر پا کر وہ خوش ہو جائیں گے تو ایمان جو ہے اصل میں تین چیزوں پر مشتمل ہے دل سے اعتقاد رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے عمل کرنا دل کا عمل کیا ہے کہ ایمان اور توقع اور یقین میں اضافہ ہو زبان کا کیا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کسرت سے کرے اور پھر آزا کا عمل کیا ہے کہ نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے کسی نے کہا ہے کہ اگر شوہر آپ سے کرز لے اور پھر واپس دینے سے منع کرے تو کیا اسے زکاة میں شامل کر سکتے ہیں بات یہ ہے زکاة دینے سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے یہ اصول یاد رکھیں جب آپ زکاة دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ زکاة ہے جو میں اس کو دے رہی ہوں اس وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی اور بعد میں کوئی آپ کو واپس کرزہ نہیں کرنا تو آپ کر اس کو زکاة میں نہیں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر مستحق بھی ہو ہو سکتا ہے کہ شوہر مستحق کی اور اگر شوہر مستحق ہو تو اس کو بیوی کی زکاة لگتی ہے لیکن اس کا مستحق ہونا بھی جانا چاہیے اصل میں زکاة پورا ایک سسٹم ہے ہمارا اور اس میں پورے قریقے معلوم ہونے چاہییں اور میں سب برانچے اس کو کہوں گی کہ اپنی اپنی برانچ میں زکاة سے متعلق ضرور چارٹ کورسز رمضان کے پہلے ہی رکھ لیں تاکہ لوگ اپنے اس فریضے کو آسل طریقے سے انجام دیں تو بہرحال اسی میں ختم کرتی ہوں دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حبید وجید اللہم مبارکchelی محمد وعلا آل محمد کما مربت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حبید وجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسن وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذن دیتنا وحبلنا من لدن ترحمہ انکا انت الوحاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخرعنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم بالکافرین یا رب العالمین یا ارحم الراہمین ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی پر یاد کرتے ہیں اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرماؤں اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤں اس گھر پر اس زمین پر اس جگہ پر اپنی رحمت و برکت نازل فرماؤں اور یہاں خیر کے جو کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو دن دگنی راچگنی ترقی ادا فرماؤں یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان کو بڑھا دے ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہر روز ہمارا ایمان بڑھے اور ہمارا توقل تجھ پر بڑھ جائے اور ہمارے غم اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ تعالی سب کو شفائے کلی ادا فرماؤں یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں یہ دعائیں ہیں حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں اللہ آپ کو بورا فرماؤں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت ادا فرماؤں سب کے دکھ دور فرماؤں دے یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے کہ اس کے پڑھنے سے سننے سے سمجھنے سے ہمارا ایمان بڑھے ہمارا توقل بڑھے ہمیں اچھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں زکاة ادا کرنے کی صدقات ادا کرنے کی توفیق اتا فرماؤں ہمارے دلوں میں دوسروں کی خیر خواہی پیدا کر دے یا اللہ تم ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرماؤں رب برحمہما کما رب یانی صغیرا رب نغفر لی ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب نغفر لی ولوالدین ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یا رب العالمین یا ارحب الرحمین نجمہ مہنکو لنرحمت سے بلد نرجات عطا فرماؤں یہ جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا اور اس کو خیامت تک باقی رکھ یا رب العالمین وہ آج ہم میں موجود نہیں لیکن تو گواہ ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہیں یا اللہ تو ان کے سگیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو باق کروا دیں ان کے بچوں کی ساری پریشانیاں دور کروا دیں یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین تو ہمارے بڑوں پر اپنی رحمت فرما ہمارے بچوں کو ہدایت دیں یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں یا اللہ تم ہمارے نسلوں میں خیر جاری کر دیں یا اللہ ان سب کو دین اور ایمان کو آگے لے جانے والا بنا دیں یا رب العالمین تم ہم سب کو اپنے فرائض پورے پورے صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دیں ربنا تقبل مننا انکا انتا السبیو العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلی وآسحابی وآہل بیتی اجمعین برحمت دیار ارحمان راہمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ